السلام علیکم جی فرینڈز آج کا جو ہمارا ٹوپیک ہے وہ ہے کولمزلا یہ ہمارا سیکنل لیکچر ہے ای ایم ٹی کا الیکٹرو مگنیٹیزم کا سیکنل لیکچر ہے جس میں ہم کولمزلا کو ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے تو آئی سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا ٹوپیک کو بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کولمزلا سب سے پہلے ہم اس کی سٹیٹمنٹ دیکھتے ہیں یہ دیفینیشن کو ہم بعد میں دوبارہ پھر اگین سمجھنے کی کوشش کریں گے پہلے ہم اس کی ایکسپلینیشن پر جاتے ہیں چونکہ یہ جو دیفینیشن میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو ہمارے پاس دو پوائنٹ چارجز جو چار دو چارج ہیں ان کے درمیان جو ہمارے پاس کولم فورس ہوگی وہ ان کے میگنیچیوڈ کے پروڈکٹ کے ڈائیکٹی پروپورشن اور انورسٹی پروپورشن ہوگی اس دو چارجز کیسے ڈسٹینس کیس کر کے ایکوار تو سب سے پہلے ہم اس کی جو ایکسپلینیشن ہے اس کی طرف آتے ہیں کہ سپورس کریں ہمارے پاس یہ کیو ون ہے چارج ہے یہ کیو ٹو چارج ہے تو جو فورس ہوگی ان دونوں کے درمیان جس کو ہم کولم فورس بھی کہتے ہیں کہ ان دولا درمیان ویسپل پورپورشن کو کیو آن کو پون کریں جب یہ فورس کیو آن کوsters کیو آن او کیوٹو کیو آن پر کوارکٹ وواس لگاے گا تو اس کے درمیان فورس ہوگی وہ فورس ڈائیکٹی پروپورشن ہوگی کیو آن کی کوئی تکل ہے بھئی میں اس کی مزید ڈیٹیل میں نہیں جا رہا کہ جگ fut vs اپر آہبان چاہیے اور اس پر فنول مگوییت شکلu فرس لگائے گا تو اس فیاتیل لکھانا چاہیے وہ ابھی اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہے میں سiphل بتا رہا ہوں کہ جب یہ چارج مغن اس پر اپر فرس ی harmonی اس حالی عبداتی gewesen اور مگویی ویسی طرف فلس ہگا تو جو میرے پاس Application کے اگر آپ کو فورس ہے تیmillion طرف فرس ہا ہیں وہ ڈریکٹری پپورشن ہوگی کیو ون اور کیو ٹو کے میگنیچیوڈ کے ڈریکٹری پپورشن ڈریکشن کے نہیں بلکہ کیو ون کی کتنی میگنیچیوڈ ہے اور کیو ون اور ٹو ٹو چارج کی کتنی میگنیچیوڈ ہے ان کے دونوں کے ڈریکٹری پپورشن ہوگی اور یہی فورس جو ہوگی وہ انورسلی پپورشن ہوگی ان دونوں کے درمیان جو ڈسٹنس ڈی ہوگا یا ڈسٹنس آر ہوگا ان دونوں کے در دونوں چارجز کے ڈسٹینس کے سکیر کے انورسلی پروپورشن ہوگی یہی فورس یہی فورس ان دونوں چارجز کے مگنیچور کے ڈریکٹر پروپورشن ہے اور یہی فورس ڈسٹینس کے سکیر کے انورسلی پروپورشن ہے اب ہم ان دونوں کو جب کمبائن کریں گے تو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں q1 over q2 over r square تو یہ ڈریکٹر پروپورشن کو ختم کرنے کے لیے ہم ادھر کونسٹنل گائیں گے وہ کونسٹنل k ہوگا q1 q2 اور r square ہوگا جب مرے پاس یہ k ہوگا یہ equal ہوتا ہے 1 over 5 e0 یہ اس کے equal ہوتا ہے اور جس کی k کی جو value ہوتی ہے وہ ہوتی ہے مرے پاس 9.0 into 9 nm square over c square یہ مرے پاس کیا ہوتی ہے k کا یہ unit ہے اور یہ k کی value ہے اگر ہم بات کرنا چاہیے اس کی individual کی کہ جو مرے پاس individual ہے e0 ہے اس کی value کتنی ہے صرف تو اس کی value ہے لب بھر اکریف لوگوں کا یہ مرے پاس e0 کی value ہے 8.85 into 10 کی negative force یہ اس کی value ہے جبکہ unit پر بات آنے تو اس کا unit ہوگا اس کی ult ہوگا یعنی کہ اس کا unit ہوگا وہ مرے پاس ہوگا c negative 2 n یہ plus ہوگا یہ negative 1 ہوگا n negative 2 ہوگا یعنی کہ یہ اس طرح ہوگا تو یہاں ایک difference یاد رکھ لیجیے گا کہ k اور e کے درمیان جو ان دونوں کے units ہیں وہ different ہیں یعنی کہ ایک دوسرے opposite ہے لیکن جو values ہیں وہ بھی different ہوگی ایک تو ہمارے پاس یہ فارمولا آگیا ہے f is equal to f is equal to k q1 over q2 over r square یہ مرے پاس فارمولا آ چکا ہے اگر ہم اس کی پھر detail میں جانا چاہیں تو ہمارے پاس یہ فارمولا ہے q1 q1 q2 over r square تو جہاں مرے پاس q ہو e is equal to 1 over 4 pi epsilon e ہوتا ہے اگر ہم اگر اس کے vector form بات کرنا چاہیں vector vector form vector form آپ بات کرنا چاہیں تو suppose کرتے مرے پاس یہ q1 q2 ہے suppose q1 اس پر force لگا رہا ہے f جس کو ہم denote کرتے ہیں 2 1 سے یہ 2 1 کیشو کر رہا ہے q2 پر force لگ رہے ہے by q1 ok اور یہ اس طرح رہیں گے to q2 q1 پر force گا رہا ہے تو ادھر force لگے گی تو denote کریں 1 2 1 1 2 kia denote کرنا کہ q1 power force لگ گئے here by q2 ok ہو گیا تو اگر ہم اس کا formula لکھنا چاہیے تو ہم اس کا formula لکھتے ہیں f is equal to k q1 q2 over r square اور ہمارے پاس ہم ادھر unit vector بھی لکھتے ہوں جو ہمارے پاس r cap 2 1 اگر ہم اس کا formula لکھنا چاہیں کہ q2 q1 پر force لگ آگے formula تو وہ ہی ہوگا لیکن بات symbols change ہوگا ادھر unit vector ہوگا 1 2 ہوگا اب یہ unit vector ہے unit vector क्या show کر رہے ہیں کہ direction force کی 1 کی طرف ہے by 2 یعنی کہ اس طرف ہے q2 q1 پر force لگا رہا ہے q2 کی طرف جو direction ہے force کی ہے u2 کی جانب تو اس سے ہم ایک اور نئی concept کرتے ہیں کہ q1 q2 پر force لگا رہا ہے تو newton کے third law according newton کے third law ہے اس کے according جو ہمارے پاس ہوگا جب ایک چیز پر force لگتی تو اس کا reaction بھی ہوتا ہے جب q1 q2 پر force لگائے گا تو اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو مارے پاس f 2 1 ہو ہے وہ is negative f 1 2 کے یہ اس کے ایک opposite ہیں وہ ان کے 180 کے angle ہے جب یہ اس پر force لگا رہا تو یہ 20 پر force لگائے گا جب یہ پر دیں گے ایسے ہی ہمارے پاس تو یہ ہمارا آج کا اتنا سا topic تھا امید آپ لوگوں کی سمجھ جا گئی ہوگی اگر ہم اس کے جو founder بانی ہے وہ اگست 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 اس کا نام ہے اور یہ 1736 میں پیدا ہوا تھا اس کی وفات ہوئی تھی 1806 میں اس نے جو پران لاش اللہ پیش کیا تھا 1884 میں کیا تھا 1884 میں اس نے پران لاش پیش کیا تھا تو یہ آج کا اتنا سا ٹوپک تھا امید آپ لوگوں کو اس ویڈیو کی سمجھ آگیا ہوگی اگر پھر کچھ چینل پوچھ چینل پاک امین اکیڈیم سبسکرائب نہیں کہ تو سبسکرائب کر دیں شیئر کر دیں جزا اللہ خیر السلام و رحمت اللہ و برکات